سلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں آپ کے ساتھ لائیو ہوں آپ کو ایک دو باتیں آپ کو بتا دوں گا جو کہ یقیناً آپ کے کارامد آئیں گی انشاءاللہ میرے بھائی خود کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تو میں نے بولا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں نمبر ایک بھائی آپ کے پاس اگر موبائل سیم میں چاہے وہ نیٹ والی ہے چاہے وہ آئی دی ہے جسے ہم آئی دی بولتے ہیں کال وغیرہ کرنے والے ادھر سعودی عرب میں تو بھائی ایسی کوئی بھی سیم آپ کے پاس چل رہی ہے نا وہ کسی بھی کمپنی کی ہے تو وہ کوشش کریں کہ آپ اپنے نام پر اسے لیں اور آپ کے پاس جو سیم ہے وہ آپ کے اپنے نام پر ہونی چاہیے کسی کی سیم مت استعمال کیجئے گا میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آئے ابھی تو میں نے بولا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں بھائی تو حالانکہ یہ سیم میرے خود کے نام پر ہے تو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آگیا ہے پانچ سال ہو گئے یہ سیم میرے پاس ہے واقعہ کے پیش آئے بھائی کل مجھے کال آئی ہے سعودی کی تو وہ مجھے بولتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے میں نے اس کو بولا محمد میرا نام ہے جو بھی تو وہ بولا آپ کی اکامہ نمبر بتاؤں میں نے بولا اکامہ نمبر میں آپ کو کیوں بتاؤں گا وہ بولتا میں ہسپیٹل سے بات کر رہا ہوں جس کو اکامہ نمبر چاہیے آپ کا یہ ہے وہ ہے تو میں نے بولا بھی وہ میں آپ کو بتا داتا ہوں مسئلہ کیا تھا میں نے اس کو بولا بھی اکامہ نمبر میں آپ کو نہیں بتاؤں گا اس نے بولا ٹھیک آپ جن سے یعنی آپ ہے کہ در کہ میں نے بولا بھی میں پاکستان کا ہوں اس نے بولا بھی ٹھیک ہے احمد مصری تو آپ کا نام نہیں ہے میں نے بولا نہیں میں تو مصری ہوں ہی نہیں میں تو پاکستانی ہوں اس نے پھر مجھ کو بھائی بولا ہے کہ یہ نا آپ کا اس ویرس کا جو چر رہا ہے اس کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے میں یہ سن کر حیران ہو گیا ہوں تو میں نے بولا بھی یہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے ایسے میں نے آگے سے کال بند کر دی اچھا کچھ دیر بعد ہی یعنی کہ پندرہ بیس میری یاد ہے گھنٹے بعد مجھے ایک اور سوتی کی کالاتی ہے وہ بھی بولتا ہے میں ہسپیٹل سے بات کر رہا ہوں تمہارا نام کیا ہے میں نے نام بتایا وہ بولتا یہ احمد کا نمبر ہے میں نے بولا نہیں یہ میرا نمبر میں پاکستانی ہوں تو اس نے بولا بھی یار یہ آپ کا کورنا ڈسٹر یہ وارش چارل راجو اس کا پوزیٹیو آیا تو آپ کے لیے مسئلہ ہے تو آپ نے یہ نمبر دیا یا آپ مصری نہیں ہیں میں نے بولا میں مصری نہیں ہوں بھائی میں پاکستانی ہوں اس نے بولا بھی شکر انبی چلو ٹھیک ہے یہ گلتی ہوگی ہوگی اس نے بند کر دیا تو دو تین گھنٹے گزرے ہیں یعنی کہ رات یارہ بجے کے قریب مجھ کو ایک فون آتا ہے اور وہی ہسپیٹل سے یعنی کہ مدینہ کا ہسپیٹل میں آپ کو یہ بھی بتا دوں تو وہ ان کا بڑا مدیر تھا اس نے میرے کو بولا ہے کہ میں بڑا مدیر بات کر رہا ہوں اس ہسپیٹل سے تو آپ سے پہلے بھی رابطہ کیا گیا آپ کس ملح کے ہیں میں نے اس کو بولا کہ بھائی میں یعنی رانا اوال اشرین مرہ کل مانا سوی پاکستانی ہے یہ سنتا سوی وحسا سوی تسل وحسا سوی تسل ایک گھنٹے بعد آپ کال کر دیتے ہیں آپ کدھر کی ہیں کون ہے اس نے بولا میری بات سنو اس نے مجھ کو بھائی میرا جب موبائل نمبر تھا اس کا ایک ایک فگر بول کر بتایا یہ آپ کا ہے میں نے بولا جی بلکل میرا اس نے بولا یہ نمبر آپ کا ہے آپ پاکستانی ہیں لیکن یہ نمبر ہمارے پاس ہی تر لکھا ہوا ہے اور یہ بندہ لکھا کے گیا وہ مصری تھا احمد اس کا نام تھا اور اس کا کرونا جو یہ وائرس ہے اس کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا اور پتہ نہیں ابھی اس کے مطلق تو میں نے ڈیٹیل سے نہ اس نے بتایا نہ میں نے پوچھا ہے وہ بندہ اس در داخل تھا نہیں داخل تھا یا اپنا ٹیسٹ ڈے کر گیا تھا کروانے کے لئے یا کیا مسئلہ ہے یا وہاں سے چلا گیا تھا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن وہ بھائی مجھے کال کر رہے تھے میں نے اس کو بھائی پھر ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ میں بھائی پاکستانی ہوں اور میں مدینہ میں اس وقت نہیں ہوں میں کسی اور سٹی میں ہوں مجھ کو ادھر ایک دو ماہ ہو گئے سٹی میں تو میں ہے ہی نہیں مدینہ میں اور نائی مصری ہوں اور نائی احمد میرا نام ہے تو اس نے بولا بھی چلو ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ تم اگر تمہیں کوئی اور کال آئے تو اسے کنفرم لی بتا دو سب کچھ میں نے بولا بتا تو مد دوں گا لیکن یہ کاما نمبر نہیں بتاؤں گا اس نے بولا کوئی مشکل نہیں ہے کاما نمبر تو مد بتاؤں تو بارال وہ اس نے مجھ سے مالش کی اور بولا بھی یہ رقم گلتا ہے شاید وہ رقم اس سے لکھنے میں گلتی ہوگی تو بات کرنے کا بھائی مقصد یہ تھا کہ اگر یہ سم میرے نام پر خود کے میرے نام پر تھی اگر وہ بائیو ڈٹا بھی میرا نکالتے ہیں تو یہ سم میرے نام پر نکلتی ہے میرے نام پر تو اور مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے پھر اگر یہ سم اسی بندے کے نام پر ہوتی جس کا وہ ادھر اس نے نمبر لکھایا اور یہ سم بھی اسی کے نام پر ہوتی تو پھر میرے لئے یہ پرابلم تھی کیونکہ وہ جب بائیو ڈٹا نکالتے ہیں سم کا بولتے ہیں یہ سم تو احمد کے نام پر اور یہ ہم سے جھوٹ بول رہا ہے یہ بندہ کون ہے پھر وہ بائی ان کی مبیس پھر وہ ایسے چھٹکی میں ادھر سے مجھ کو اٹھاتے وہ بولتے سارا ڈٹا نکالتے ہیں پھر کہ تو یہ سم کیسے استعمال کر رہا ہے اس کی اور تو جھوٹ کیوں بول رہا ہے یہ ہے وہ مسئلہ بن جاتا میرے لئے کافی تو اگر آپ بھائی سعودیان میں کسی کی سم استعمال کرتے ہیں تو خدارہ اسے مت استعمال کی دی اپنی سم استعمال کی دی اپنے نام پر کروائیں اور وہی بہتر حل ہے اگر آپ کا خدارہ خواستہ اکامہ وغیرہ ختم ہے تو کسی دوست اخباب کی بھائی منترلہ کر کے اس سے بولیں مجھے سم لے دے آپ کا دوست تو ہے بھائی آپ کا ہے تو وہ آپ کے جاننے والا تو ہے کم از کم تو ورنہ صبر کیجئے بھائی کسی کے نام کسی مت چلائیے کیونکہ آپ کے لئے بعد میں بہت پرابلم بن سکتی ہے اگر یہ سم میرے نام پر نہ ہوتی بھائی تو مجھ کے میرے لئے بھی خود کے لئے یہ مسئلہ بن سکتا تھا اور شاید کہ مجھے جیل بھی جانا پڑتا پوشتاش کے لئے اور مکمل ڈیٹیل کے لئے جب تک ان کو پوری تسلی نہیں ہو جاتی مجھے چھوڑتے بھی نہ پھر وہ تو اپنا اور اپنی صحت کا خیار رکھیے اللہ حافظ